اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن ملتے رہیں آج ہم بات کریں گے کہ جن بھائیوں نے دلکش گندم کاش کی ہے وہ کس طرح کا فرٹی لیزر پلان جو ہے اپنائیں اور دلکش سے جو ہے وہ ستر سے اسی من جو ہے وہ پیداوار حاصل کریں دیکھیں دلکش ایسی وریٹی ہے جس سے آپ ستر سے اسی من پیداوار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے دلکش آپ کو زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ فرٹی لیزر یوز کر کے اور زیادہ سے زیادہ پانی یوز کر کے اگر ایسا رکبہ جہاں پر آپ کسی اور گندم کو تین پانی پہ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو دلکش کو وہاں پر تین پانی میں تیار کرنے کی غلطی نہ کریں دلکش کو آپ ایک پانی جو ہے وہ فالتو دیں اور فرٹیلائزر بھی جو ہے وہ فالتو استعمال کریں تب جا کے آپ کو دلکش جو ہے وہ اچھی پیداوار دے گی اب بات کرتے ہیں دلکش کو جن بھائیوں نے ابھی تک پہلا پانی نہیں لگایا یا پہلا پانی لگا چکے ہیں انہوں نے اوپر سے یوریا استعمال کرنی ہے تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے پہلا پانی نہیں لگایا تو آپ ایک بوری نیچے نیٹرو فاسکی ڈال دیں اس کے ساتھ آپ جو ہے بران بھی استعمال کر دیں اور اوپر سے جو ہے آپ پانی لگا دیں پھر اس کے بعد آپ نے جو یوریا دینی ہے وہ دو بوری چھٹا کرنی ہے فی ایکٹ اگر آپ نے دلکش کاش کی ہے تو اگر آپ پانی لگا چکے ہیں اور اگر اب آپ نے جو ہے اوپر سے وہ چھٹا کرنی ہے کھا تو پھر آپ یوریا کی دو بوری استعمال کریں اور زبردست یوریا استعمال کریں اگر آپ نیچے نیٹرو نہیں دے سکے پہلے پانی پہ تو آپ دو بوری جو ہے وہ زبردست یوریا استعمال کر لیں اوپر سے یہ آپ کو اچھی پیداوار دے گی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو دلکش وریٹی ہے نا آپ نے اس میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی اگر آپ نے دلکش کو پانی کی کمی دی تو یہ آپ کو واپسی پیداوار نہیں دے گی آپ کو یہ وہی 35 سے 40 من پیداوار دے گی جو عام وریٹی دیتی ہے اور اگر آپ نے اس کے اندر ڈی اے پی بھی کم استعمال کی ہے اوپر سے نیٹرو بھی استعمال نہیں کر رہے اور یوریا بھی آپ کم استعمال کر رہے ہیں جس طرح کا آج کل بہران چل رہا ہے یوریا کا اگر ان حالات میں آپ یوریا بھی کم استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کو پیداوار اتنی نہیں دے گی جتنی آپ چاہتے ہیں اس کے لیے ہی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ بھکر سٹار کاش کریں گے تو وہ کم پانی کم خوراک میں آپ کو اچھی پیداوار دے گی 50 من پیداوار جو ہے نا وہ عام حالات میں دے دیتی ہے اگر آپ نارمل جو ہے فرٹی لائزر اس میں استعمال کرتے ہیں لیکن دلکش جو ہے یہ آپ سے اچھی پیداوار دینے کے لیے فرٹی لائزر بھی پلان اچھا مانگتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جن بھائیوں نے اس کو پہلا پانی لگا دیا ہے اور اوپر سے ایک بوری یوریا ڈالی ہے اور پانی کو لگے ہوئے تین چار دن ہوئے ہیں یا پانچ دن ہوئے ہیں یا سات دن ہو گئے ہیں اور وطر تیز موجود ہے تو اس کے اندر آپ یوریا کی جس طرح دھون پڑ رہی ہے یوریا کی ایک بوری اور چھٹا کر دیں اور اس کے بعد اگر گندم جو ہے تیس دن سے زیادہ ہے تو آپ چھے سو گرام سے لے کر سات سو گرام جو ہے وہ پوٹاشم نیٹریٹ کا سپریے بھی کر سکتے ہیں اور اس پوٹاشم نیٹریٹ کے سپریے کو جو ہے آپ سات دن کے بعد ریپیٹ کریں یہ تین سپریے آپ کر دیں تو آپ نے جو نیٹرو فاس پہلے پانی پینے دی اس کی کچھ حد تک جیو ہے یہ کمی کو کنٹرول کر لے گی آپ دلکش کے بارے میں تیار ہو کے بیٹھیں یہ آپ کو اچھی سی اچھی پیداوار دے گی لیکن آپ اس کے لیے فٹی لیزر پلان بھی اچھا سے اچھا کرتے جائیں یہ آپ کو انشاءاللہ پیداوار دے گی دیکھیں دلکش میں اگر آپ کم یوریا استعمال کریں گے نیٹروجن کی اسے کمی دیں گے تو یہ شگوفہ سازی کی جتنی اس کی صلاحیت ہے یہ اتنی شگوفہ سازی نہیں کرے گی اور دلکش اگر شگوفہ سازی نہ کرے تو پھر اس کا فائدہ پھر اس سے پیداوار بھی اتنی حاصل نہیں ہوگی آپ دلکش سے زیادہ سے زیادہ شگوفہ سازی کرویں کیونکہ آپ نے اس کا بیج بھی کم استعمال کیا ہوگا سیڈ ریٹ کم رکھا ہوگا اگر آپ نے سیڈ ریٹ پورا بھی رکھا ہے تب بھی آپ اسے یوریا کا جو ہے پہلے پانی پہ کم از کم دو بوری یوریا استعمال کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے اگلے پندرہ دن میں ریزلٹ دیکھ لیجئے گا آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اب جو ہے اس کی کنڈیشن کس طرح کی ہے یہ ہمیں ستر من پیداوار دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی